نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد اللہ رب العالمین نے اپنے ان بندوں کے لیے جو ایمان اختیار کریں جنت کی صورت میں عظیم الشان نعمت تیار کی ہے ایسی جنت جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں کسی کان نے اس کے بارے میں سنا نہیں اور اس کے نعمتوں کے بارے میں انسان تصور بھی نہیں کر سکتا اس کے دل میں کوئی بھی ایسا خیال نہیں آ سکتا جس کے نتیجے میں وہ جنتوں کی نعمتوں کو پہنچ سکے اس کے تصورات سے بھی ماورہ جنت ہے یہ جنت ایمان والوں کو عطا ہوگی اور اللہ اپنے فضل سے جسے چاہے گا جنت میں داخل کرے گا اللہ رب العالمین نے یہ تو واضح طور پر فرما دیا ہے کہ جو ایمان اختیار نہ کرے مشرک ہو شرک کے حالت میں مر گیا ہو تو وہ تو جنت میں داخل نہیں ہوگا لہٰذا شرط اول یہی ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی علوہیت اور ربوبیت کو تسلیم کر لے عقیدہ التوحید اس کو اپنا لے اور اسلام کے تمام بنیادی عقائد تعلیمات کو تسلیم کر لے اس کے مطابق اپنا عقیدہ اور عمل بنا لے تو یہ پہلا مرحلہ ہے کہ جس کے نتیجے میں ایک انسان مؤمن کہلاتا ہے تو انہی مؤمنوں کے لیے جنت تیار کی گئی ہے پھر اس جنت میں درجات ہیں اور اللہ رب العالمین کی جانب سے بہترین مہمان نوازی ہوگی قسمہ قسم کی نعمتیں ہوں گی یہ درجات اور یہ نعمتیں اہل ایمان کو کامیاب بندوں کو ان کے عمل کے مطابق ملیں گی تو جس نے جتنے اعمال کیے ہوں گے اسی کے حساب سے اس کا درجہ متعین ہوگا اسی کے حساب سے اسے نعمتیں عطا کی جائیں گی یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا جس کا خلاصہ اور مضمون یہ ہے کہ قیامت میں ہر انسان نادم ہوگا تو صحابہ کی پوچھنے پر کہ ہر انسان میں تو جنتی بھی شامل ہیں وہ کیوں نادم ہوں گے تو فرمایا کہ جنتی اس وجہ سے نادم ہوں گے کہ جنت میں جو نعمت اللہ رب العالمین نے اعمال کے بدلے میں انہیں دی ہوں گی تو انہیں دنیا کا وہ وقت یاد آئے گا کہ جو انہیں میسر تھا اور اس میں وہ کوئی نیکی کر سکتے تھے مگر اس میں انہوں نے نیکی نہیں کی تو اس پر نادم ہوں گے کہ کاش اس وقت میں کوئی نیکی کر جاتا آج میرے درجات اور انعامات میں اضافہ ہو جاتا تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ جنت کے جو درجات ہیں اور انعامات ہیں یہ انسان کے اعمال پر موقوف ہیں اللہ رب العالمین مہربان ذات ہے وہ رحمان ہے وہ رحیم ہے وہ کریم ہے لہذا اللہ رب العالمین نے ایسا انتظام فرما دیا ہے کہ اس کو اگر ایک مؤمن اختیار کرے گا اور اس کے مطابق عمل کرے گا تو اس کے نتیجے میں جنت کے درجات عالیہ اور بیش بہا انعامات اور نعمتوں کو وہ حاصل کر لے گا جیسے کہ اللہ رب العالمین نے کچھ مقامات متعین فرما دیئے کہ ان مقامات میں پہنچ کر کے نیکی میں اضافہ ہو جاتا ہے کہ حرم میں اگر کوئی شخص عبادت کرے تو فرض نماز ایک لاکھ نمازوں کے برابر ہو جاتی ہے مسجد الحرام میں پچاس ہزار نمازوں کے برابر ہو جاتی ہے باجماعت نماز پڑھنے سے وہ ستائیس درجہ بڑھ جاتا ہے تو یہ مواقع فراہم کیے ہیں کہ انسان اس کے نتیجے میں اپنے نیکیوں میں اضافہ کرے اور اس کے نتیجے میں جنت کے درجات عالیہ کا وہ مستحق ہو جائے اسی طرح ماہ رمضان عطا کیا ماہ رمضان میں مختلف عباداتیں مختلف عبادات اختیار کی گئیں اس کے ذریعے بندہ اے مؤمن کو جنت کے انعامات حاصل ہوں گی اسی سلسلے کی ایک کڑی ماہ شوال کے چھے روزے ہیں اس کی فضیلت احادیث میں بیان ہوئی یہ چھے روزے مستحب اور مسنون عمل ہے اس کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اس کے بعد شوال کے چھے روزے رکھے تو یہ پورے زمانے کے روزے رکھنے کے مانند ہے یہاں پر یہ فرمایا گیا کہ رمضان کے روزے رکھے تو رمضان انتیس کا ہو یا تیس کا ہو وہ اللہ کے ہاں تیس ہی شمار ہوتا ہے لہذا یہ رمضان مکمل ہو گیا اب اس کے بعد عید کا دن گزر جائے اور اس کے اگلے دن سے پھر پورے شوال میں چھے دن مزید روزے رکھ لے تو یہ گویا کہ سال بھر اور اس کے نتیجے میں اگر ہر سال یہ احتمام ہو تو یہ عمر بھر روزے کے رکھنے کے مانند ہو جائے گا اور یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں بیان کی ہے یہ پہلی حدیث تو امام مسلم نے نقل کی ہے دوسری حدیث امام نسائی کی ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک نیکی کا بدلہ دس کے برابر رکھا ہے لہٰذا رمضان کے ایک ماہ کے روزے دس مہینوں کے برابر ہیں اور عید کے بعد چھے روزے پورے سال کے روزوں کے برابر ہیں تو اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اس کی وضاحت فرما دی کہ سال بھر کے روزے کس طرح ہوں گے کہ اللہ رب العالمین کے ہاں جو انسان ایک عمل کرتا ہے وہ ایک شمار نہیں ہوتا بلکہ وہ کم سے کم دس شمار ہوتا ہے جسے قرآن مجید کی آیت ہے کہ من جاء بالحسنت فلہو عشر امثالہا جو کوئی ایک نیکی لے کر آئے گا تو اسے دس گناہ زیادہ عجر ملے گا یعنی اگر دو رکعت نماز پڑی ہے تو عجر کے حساب سے یہ بیس رکعت شمار ہوگی ایک روزہ رکھا تو یہ دس کے مانند ہوگا ایک روپے صدقہ کیا تو دس روپے صدقہ دینے کے مانند ہوگا لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی روشنی میں یہ فرمایا ہے کہ جب رمضان کے روزے انتیس یا تیس ہوں تو وہ تیس ہی شمار ہوتے ہیں لہذا یہ تیس روزوں کو دس گناہ بڑھا دیا جائے تو یہ تین سو کے برابر ہوگئے اور اس کے بعد چھ روزے شوال میں رکھ دیا جائے تو یہ چھ ساٹھ کے برابر ہوگئے تو گویا تین سو ساٹھ روزے ہوگئے اور قمری کلنڈر کا سال تین سو چوون یا تین سو پچپن دن پر محیط ہوتا ہے لہذا جو اس بات کا احتمام کرتا ہے تو اسے سال بھر کے روزہ رکھنے کا عجر و ثواب مل جائے گا اور جو ہر سال اس بات کا احتمام کرے گا تو اسے جو ہے عمر بھر روزہ رکھنے کا عجر و ثواب مل جائے گا لہذا یہ اعمال صالحہ ہے مؤمنوں کو اور مؤمنات کو اس بات کا احتمام کرنا چاہیے کہ وہ ان مواقعوں سے فائدہ حاصل کریں اور اپنے لئے زخیرہ آخرت کریں ان روزوں کی ذریعے تلافی بھی ہو جاتی ہے ان نقائص کی جو رمضان کی روزوں میں انسانوں سے ہو جاتی ہے کہ انسان کبھی غلطی کر جاتا ہے کبھی عمل کو صحیح طرح آدھا نہیں کر پاتا لہذا ان چھے روزوں کے ذریعے اس نقصان کی تلافی ہو جائے گی جیسے سنن اور مستحبات نمازوں سے فرض نمازوں کی تلافی ہوتی ہے اسی طرح یہ چھے روزے جو ہے یہ شکر ادا کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ماہ رمضان عطا کیا اس میں اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائی اور عبادت کی یہ مختلف اقسام اہل ایمان نے ادا کیے لہذا اس کے شکر کے طور پر مزید وہ چھے روزے رکھتا ہے تو گویا کہ یہ شکر کا عملی طریقہ ہے اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا ہے کہ جو اس طرح احتمام کرے گا اس کے لیے سال بھر کا عجر ہے تو گویا اس میں یہ تعقید ہے یہ پیغام ہے یہ ترغیب ہے کہ مغفرت اور عطق من النار جہنم سے خلاصی کا جو عمل رمضان میں شروع ہوا اسے روکا نہ جائے بلکہ اسے تسلسل کے ساتھ جاری رکھا جائے اس کی ایک شکل یہ چھے روزے ہیں اس کے علاوہ بھی اعمال خیر کیا جائے نیکیاں اپنے دامن میں سمیٹی جائے جس طرح بھی ممکن ہو اسلام مؤمن اور مؤمنہ دونوں کو اُبھارتا ہے کہ اعمال سالحہ کا تسلسل جاری رہے نیکی اور بھلائی کے کاموں میں رکاوٹ نہ آئے ترغیب دی ہے سارعو الہ مغفرت میں ربکم و جنہ دوڑ چلو رب کی مغفرت اور جنت کی حصول کی طرف تو جنت کی طرف یعنی اعمال سالحہ کی طرف اعمال سالحہ سبب ہے جنت کے درجات کے اعمال سالحہ سبب ہے مغفرت کے اسی طرح فرمایا سابقو الہ مغفرت میں ربکم و جنہ ایک دوسرے سے سبقت کرو آگے بڑھو جنت کے حصول میں یعنی جنت کے درجات کے حصول میں اور رب کی مغفرت کے حصول میں یعنی وہ اسباب اختیار کرو وہ اعمال اختیار کرو کہ جس کے نتیجے میں اللہ کی رضا حاصل ہو اس کی خسنودی ملے اور اس کے نتیجے میں مغفرت اور جنت کے درجات کے مستحق بن سکو لہذا یہ ماہ شوال موقع ہے اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور ان چھے روزوں کو مکمل کریں تو انشاءاللہ تعالی رمضان کی روزوں کے ساتھ یہ مل کر کے سال بھر کے روزوں کا ثواب اور عجر آپ کی حق میں لکھ دیا جائے گا اقول قولی حذا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهِ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُؤْمِنِينَ وَآخِرُ دَعْوَانَاً الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ موسیقی